برادران وطن بڑی طویل جد جہد کے بعد آزاد کیا عام طور پر اس ملک کی آزادی کو یہ کہا جاتا ہے کہ 1857 سے اس ملک کی آزادی کے لیے جد جہد شروع ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تاریخ سے اچھی طرح سے واقف ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ 1857 نہیں بلکہ 1757 سے 1757 سے اس ملک کی آزادی کے لیے جد جہد شروع ہوئی اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے ان میں مسلمان سب سے پیش پیش تھے اس لیے کہ اس ملک پر مسلمان 800 سال سے حکومت کر رہے تھے اور اس حکومت کے دوران مسلمانوں نے اس ملک کے تمام نظاموں کو اتنا بہترین اور عمدہ بنایا تھا کہ 1833 اور 34 میں لارڈ میکالے جس نے اس ملک میں عیسائی نظام تعلیم کو تھوپنے کی کوشش کی تھی اس نے خود جب ملک کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس ملک کے لوگوں کی اخلاق بڑے اچھے ہیں وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس ملک میں لوگوں میں اتحاد اور اتفاق بہت اچھے انداز میں پایا جاتا ہے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آنٹھ سو سالہ حکومت کے دور میں اس ملک میں محبت کو تقسیم کیا ہے اس ملک میں آپس میں بھائیچارگی کو تقسیم کیا ہے اس ملک میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا اور پوری عدل و انصاف کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ دعو پر لگایا اس ملک کی سب سے پہلی جنگ آزادی سجاع الدولہ نے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وردی علی خان نے جو شجاع الدولہ کے نانا تھے انہوں نے لڑھی اس کے بعد حیدر علی خان اور پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید نے اس ملک کیلئے اپنی جان کو قربان کیا سترہ سو ننانوے میں اور پھر اس کے بعد علماء نے میدان میں آ کر اس ملک کی آزادی کیلئے اپنی قربانیاں پیش کی شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ جاری کیا کہ یہ ملک عبدالل اسلام نہیں رہا دارالکفر بن چکا ہے انگریزوں کے چنگل میں جا چکا ہے لہذا ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد تحریک سر سیدہ حمد شروع ہوئی اور اس تحریک نے انگریزوں کے ساتھ بیس سال تک نوید آزما ہو کر اس ملک کی آزادی کے لئے پوری کوششیں کی پھر اس کے بعد اس ملک کو تعلیم کے ذریعے سے اس پورے ملک کے لوگوں کی فکر اور ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اس موقع پر بھی ہمارے علماء نے میدان میں آئے اور علماء نے میدان میں آنے کے بعد اٹھارہ سو ستاوند میں شاملی کے میدان میں سب سے پیش پیش علماء تھے دارالعوم دیوبند کے بانی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور طائفہ دیوبند کے سب سے اہم روحانی پیشوا حاجی امداد اللہ محاجر مکی حافظام شہید رحمت اللہ علیہ ان لوگوں نے اس ملک کی سب سے پہلی جنگ آزادی میں اہم ترین رول ادا کیا بدقسمتی سے اس ملک کو اس وقت انگریزوں کے سامنے اس ملک کی اس تحریک میں مسلمانوں کو کامیابی اگرچہ نہیں مل سکی مگر آزادی کے لیے جو آواز اٹھائی اس میں سب سے پیش پیش مسلمان رہا ہے اور پھر اس کے بعد بھی جتنی تحریکیں ہیں ان تحریکوں میں بھی مسلمان ہی آگے آگے رہا اس ملک کی آزادی کے لیے کہا جاتا ہے تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ستر سے اسی فیصد ہر چیز کی قربانی مسلمانوں نے پیش کی ہے لہذا ہم مسلمانوں کو بھی خوش ہونا چاہیے ملک کے اس یوم آزادی کے موقع پر کہ ہمیں ظالم استعمالی طاقتوں سے نجات حاصل ہوئی اور ہم آزادی کی فضا میں سانس لینے پر قادر ہوئے ہمیں اس ملک کی یوم آزادی کے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ اس ملک کو محبت اور محبت کو تقسیم کرنا اور ملک سے نفرت کو ختم کرنا آج کی فضا میں میڈیا کے ذریعے سے اور دنیا دیگر لیٹ فارموں کے ذریعے سے جو نفرتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور بھائی چارگی کو پارا پارا کیا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے بھی نقصان دے ہیں ملک کے باشندوں کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور ہر اعتبار سے اس میں کسی کا کوئی مفاد نہیں صرف ایک ٹولہ ہے جو اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے لہذا میں برادران وطن سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ ملک کی آزادی کے لیے جس طریقے سے بھائی چارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ دشمن سے لڑ کر اس ملک کو آزاد کروایا وہ اسی طریقے سے اس ملک کو بام عروج پر لے جانے کے لیے بھی بھائی چارگی کا ثبوت دے آپس میں محبت اور مودت کرے اور ہر طرح کی نفرتوں کو ختم کر دے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر برادران وطن اور ملک کے عام باشین دے انہوں نے یہ ذہن بنا لیا اور ان نفرت فیلانے والوں کو موتوڑ جواب دے دیا تو اس ملک کو ترقی سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے میں اس موقع پر یہی پیغام دوں گا کہ محبت کو تخصیم کیا جاوے ملک کی آزادی کے اس پچھتر وے یوم آزادی کے موقع پر اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ہر طرح کی شرور و فتن سے محفوظ فرمائے اور برادران وطن کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم سب کو مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور جو لوگ نفرتیں فیلا رہے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو ملک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کو ملک کی ترقی کے لیے